گجرات کی رہاشی رسول بیگم کو بچوں نے گھر سے نکال دیا تو ریلوے سٹیشن پر رہنے لگی اور اس کے پاس ایک گائیں تھی جس کو وہ سارا دن چرا کر اس کا دودھ نکال کر گزارہ کرنے لگی اور تین سال میں اس کے پاس تین گائیں ہو گئی اور اس نے نیت کی تھی کہ وہ انہیں بیچ کر حاج کرے گی جب اولاد کو بینسوں کا پتہ چلا تو وہ لالچ میں آ کر رسول بیگم کو لینے آ گئے جب وہ نہ گئی تو اگلے دن اس کی بینسیں چوری ہو گئیں اور لوگ اسے پولیس سٹیشن میں رپورٹ درج کروانے کا کہنے لگے تو وہ روتے ہوئے بولی کہ میں نے اللہ کے ہاں رپورٹ کر دی ہے اگلے ہی روز جب وہ اٹھی تو اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں کیونکہ پورے ریلوے سٹیشن پر جنوری کا مہینہ تھا سخت سردی میں گجرات کے ریلوے سٹیشن کی ایک طرح رسول بیگم نے اپنا جومبڑا بنا رکھا تھا جو کی کپڑے سے ڈمپا گیا تھا یک سردھوا نے تو جیسے رسول بیگم کی بوڑی ہٹیوں کو تھر تھرہ کر رکھ دیا تھا جب سردھی کی شدت بڑی تو وہ کام کر اٹھ بیٹھی دونوں ہونٹ پوری طرح سے کپ کپا رہے تھے چار پائی پر لیٹے لیٹے وہ پوری طرح سے کام پھ رہی تھی جگہ جگہ سے پٹی ہوئی رضائی اس کی سردھی کو کم کرنے میں نکام تھی سونے کی کوشش کر رہی تھی کہ یاقدم اسی خیال آیا اس خیال نے اسی اٹھا کر بٹھا دیا کہ وہ حواس باقتہ سی ہو گئی کہنے لگی ہائے میری تینوں بہنسیں سردھی سے کہیں مر نہ جائیں اس لئے جلدی سے رضائی کو پیچھے کیا جگہ جگہ سے پٹے کپڑے اسے مزید ٹھٹرانے پر مجبور کرنے لگے لیکن اپنی بہنسوں کی اسے بہت فکر تھی اپنی پٹی رضائی کو ہاتھوں میں لیے وہ دیرے دیرے چلتے ہوئے جو امپنے کی ایک جانہ بھائی جہاں تینوں بہنسیں آپس میں جوڑ کر بیٹھی تھی سردھی کے مارے کپ کپا رہی تھی اس نے اپنی بہنسوں پر وہ رضائی دے دی وہ بہنسیں بڑی تشکر بھری نظروں سے رسول بیگم کو دیکھنے لگیں بہنسوں کو تو اس نے اپنی رضائی دے دی تھی لیکن خود کام پھنے لگی تھی پچپن کے لگ پک رسول بیگم کی عمر تھی کمر بڑھاپے کی وجہ سے جکی ہوئی تھی لیکن آ کر اپنے بستر پر لیڑ گئی نیچے بچہ بستر اس نکھ پر لے لیا تھا چار پائی پر اتنی ڈیلی تھی کہ وہ بیچ میں گس گئی تھی پوری رہ رسول بیگم کامتی رہی تھی یہ لمحے کو بھی اس کی آنکھ نہ لگی لیکن دل میں جذبہ ایمانی اس قدر بلند تھا کہ سب کچھ سہ رہی تھی کہتی تھی کہ اس سال تینوں بیانسوں کو بیچ کر پیسے کٹھے کروں گی اور اللہ کا گھر دیکھنے جاؤں گی آج کے دائگی کروں گی پھر چاہے موت آ جائے تو کوئی پرواہ نہیں رسول بیگم کو اپنے گزشتہ زندگی یاد آنے لگی بیچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا سروں مشرکتیں ہی کاتی تھی اس عورت نے کوئی لمحہ ایسا نہ تھا جس میں اس کو مکمل خوشی نصیب ہوئی ہو چھوٹی سی تھی جب اپنے گھر میں بندی گائیں بینسیں بڑے شوک سے سمبالتی تھی اپنی ماں کے ساتھ لگ کر گائیں گی گوبر کے اپلے اٹھاتی اس کو دیواروں پر لگا دیتی یہ ساب کام کرتے ہوئے اس نے جوانی کے دہلیس پر جیسے ہی قدم رکھا تو اس کے والد نے اس کی شادی کر دی سسرا کا محول بھی اسے ایسا ہی ملا تھا گھر کے کام کاش کے ساتھ وہ گائیں بینس کا بھی بہت خیار رکھتی تھی اس کے شوہر نے جب اسے اس کے خواہش پوچھی کہ تم بتاؤ کہ تمہیں کیا پسند ہے میں تمہیں وہی چیز لا کر دوں گا نئی نے شادی ہوئی تھی اس لئے شوہر نے سمجھا کہ شاید وہ کانچ کی چوڑیا یا پالوں کے لئے پراندہ مانگ لے گی اور وہ اسے لا کر دے دے گا تو خوش ہو جائے گی لیکن جو بات رسول بیگم نے کہی وہ سن کر اس کا شوہر پہلو بدل کر رہ گیا تھا کہنے لگی مجھے حج کرنے کا شوک ہے نور محمد مجھے حج کروا دی رسول بیگم کا شوہر نور محمد کہنے لگا کہ تو تو جانتی ہے کہ میرا اتنا کام نہیں کہ میں حج کروا سکوں ہاں لیکن تجھے میں روز کا خرچہ دوں گا تو جمع کر لینا آگے جیسے تیرے اور میرے رب سونے کی مرضی وہ ہماری نیتوں کو ہم سے بہتر جانتا ہے رسول بیگم کہنے لگی کہ پھر تو سالوں سال لگ جائیں گے نور محمد کہیں میں بڑی ہی نہ ہو جاؤں یہ سنکے نوم محمد ہنسنے لگا کہنے لگا کہ میں تجھے بتاتا ہوں تو پیسے جوڑ اور اسے ایک بینس خرید لے اور اس بینس پر کوئی محنت کریں گے جب وہ اچھی صحت مند ہو جائے گی پھر اسے اچھی قیمت میں بیش دینا تمہیں اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے جیسے حج ہو جائے گا یہ سنکے وہ بہت خوش ہوئی لیکن انہی دنوں وہ میت سے ہو گئی اس کے باوجود اس نے پیسے جمع کر کے ایک بینس خرید دی جیسے جیسے اس کے وجود میں برچے نے پرورش پائی ایسے ایسے گائیں نے بھی پائی تھی اس نے بچے کے ساتھ ساتھ گائیں کا بھی بڑا خیار رکھا بچے کی ولادت کے بعد بھی وہ گائیں کا بہت خیار رکھتی رہی لیکن بڑا بیٹا بہت کمزور پیدا ہوا تھا ایک بار اسے نمونیاں ہو گیا اور گاؤں میں کسی کے پاس علاج نہ تھا نور محمد بہت پریشان ہو گیا تو پھر رسول بیگم نے بڑے بیٹے کی خاطر وہ بینس پیج کر پیسہ لیا اور دونوں میاں بیوی بچے کو شہر لے گئے اور بچے کا علاج کروایا اس کا بیٹا تو بھلا چنگا ہو گیا لیکن پیسے سارے ختم ہو گئے تھے رسول بیگم کی تو پھر سے محنت اور کوشش جاری ہو گئی اور پھر سے پیسے جوڑنے لگی وقت یوں ہی گزرنے لگا وہ پیسے جمع کرتی بینسے پالتی اور جب اسے پیج کر آج کے لئے جانے کا وقت آتا تو کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا کبھی بیٹی کا جہیز تو کبھی بیٹے کی شادی ایسا کر کر کے وہ بینس پیج دیتی اور دوبارہ سے محنت مشاکت میں لگ جاتی دونوں بچوں کے فرائض ادا کرتے کرتے رسول بیگم کی عمر پچاس سال کل تک پہنچ گئی تھی جس کا شوہر نور محمد بھی اس کا ساتھ چھوڑ گیا اس دن تو بیگم پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی کہنے لگی نور محمد مجھے کیوں کہ اللہ چھوڑ گئے ہو تم نے تم اس سے وعدہ کیا تھا کہ دونوں میاں بیوی حج کرنے جائیں گے تم بینہ حج کے کیوں اللہ کے پاس چلے گئے اسے لگا تھا کہ شوہر جاتے ہی پیٹے اسے سنبھال لیں گے لیکن اس معاملے میں وہ خوش نصیب نہ نکلی پیٹوں کے روئیے آسہ آسہ رسول بیگم سے بدلنے لگے پہلے تو رسول بیگم کی چار پائی ایک فادو کمرے میں بچھا دی گئی جہاں پر گھر کا گھر کا کار کبار رکھا تھا وہیں اس کے پرانی سی چار پائی جو کہ کافی ڈیلی ہو چکی تھی اس کے بیٹوں نے بچھا دی کہنے لگے امہ تو ایک بڑی جان ہے اتنا بڑا کمرہ تو کیا کرے گی ہمارے بچے کمرے میں نہیں سوتے ہمارا گزارہ مشکل ہے اس لئے تیرا بڑا کمرہ بچوں کو دے دیں گے تینوں بیٹوں کے دو دو بچے تھے رسول بیگم نے اس بات پر بھی کوئی اتراز نہ کیا لیکن اس کے بعد بہو نے اسے ناشتہ کھانا پانی بھی دینا تو اپنا بوجھ خود اٹھا رسول بیگم نے بینسیں پار رکھی تھی لیکن اس کا دودھ نکال کر بہویں استعمال کرنے لگی اس میں اسے وہ رسول بیگم کو کچھ نہ دیتی لیکن اس بینس کی دیکھ بال کی ساری ذمہ داری رسول بیگم کی تھی وہ کبھی ایک بار بیمار ہو جاتی اور کسی بہو سے کہہ دیتی کہ بینسوں کو ذرا چالا ڈال دو تو وہ الٹے ہاتھ مارتی کہتی کہ ہم فارق نہیں ہیں ان کاموں کے لیے اور بھی بہت سے کام ہیں ہمیں وہ بیچاری بیماری کے باوجود اپنی بینسوں کو سنبھالتی تھی لیکن جہاں بچوں نے کہا کہ اممہ اب تم سہن میں چار پائی بچھا کر سو جائے کر ہمیں یہ فالتو کمرہ بھی اب چاہیے کیونکہ اسے ہم خالی کروا کے بچوں کے لیے ایسا کمرہ بنائیں گے جہاں وہ سکون سے پڑھ سکیں یہ سنکر رسول بیگم تو غصے سے کہنے لگی میں کیا فالتو سمان ہوں جو تم لوگوں کا جہاں دل چاہتا ہے مجھے پھینک دیتے ہو اس کمرے سے کار کپار اٹھاؤ لیکن یہ کمرہ میں ہی رکھوں گی یہ کہنا تھا کہ تینوں بہویں ساس پر چیخنے چلانے لگی بیٹے بھی چیخنے لگے لڑائی جگڑا بڑھ گیا تو تینوں بیٹوں نے ماں کو دکے دے کر گھر سے نکال دیا ساتھ میں ماں کی بینس کو بھی رسول بیگم کو تھمایا رسول بیگم تو رو رو کر بے حال ہو گئی گاؤں کے بہت سے لوگوں نے اس کے بیٹوں کو سمجھایا لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھے کہنے لگے کہ اس عورت نے تو ہماری زندگی جیرن بنا دی ہے ہم اسے اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے اس لئے رسول بیگم پیچاری روتے دوتے اسٹیشن پر چلی گئی وہیں بینچ پر بیٹھی اپنے گائیں کی رسی ہاتھ میں پکڑے رو رہی تھی کہ ایک نوجوان اس کے پاس آیا جب اس نے وہاں بیٹھنے کی وجہ دریافت کی تو اس نے روتے ہوئے اپنے بیٹوں کی ساری باتیں اسے بتائیں تو اس نوجوان نے اسٹیشن کے پاس ہی اسے ایک اچھا سا جھومپنا ڈال دیا اس نے نوجوان لڑکوں کو وہ دعائیں دیں کچھ رسول بیگم کا اخلاق بھی احسا تھا کہ وہاں پر آتے جاتے لوگ اسے کافی محنوس ہو چکے تھے اسٹیشن پر کچھ دوری پر ہی ایک کار ایک بارڈ والا موجود تھا جو اکثر کچھرہ چننے کے لیے اسٹیشن کی جانب آ جائے کرتا ایک مرتبہ جب وہ ایک شام وہاں سے ضرورت کا کچھرہ اٹھانے کے لیے آیا تو کیا دیکھا کہ یہ اسٹیشن بلکل ویران پڑا ہے ایک کا دکھا ہی لوگ آ جا رہے ہیں اسٹیشن کے ایک جانب ایک جوانپڑی بنی ہے جس کی چھت پر تو کپڑا ہے مگر دیوار کے صرف ایک جانب چادر گری ہوئی ہے باقی دیواروں پر صرف لکڑی کے بانس ہی موجود ہیں اور اس میں ایک جو بڑی عورت بیٹی ہے نہ اس جانپڑی میں کوئی چار پائی تھی اور نہ ہی وہاں پر کوئی ضرورت کا سمان تھا وہ اکثر رسول بیگم کو وہاں پر اپنی بینسیں چراتے ہوئے دیکھتا تھا سارا دن رسول بیگم کا اپنی بینس کے ساتھ ہی گزر جاتا وہ اس کا یوں خیار رکھتی جیسے وہ اس کا بہت ہی قیمتی سرمایہ ہو تھا تھا تو وہ بھی غریب ہی مگر رسول بیگم کی حالت دے کر اسے اس پر ترس آنے لگا تھا بہلے ہی اس کا خود کا مشکل سے گزارہ ہو رہا تھا مگر اس کے باوجود رسول بیگم کی حالت دے کر اور اس کا اندازہ دیکھ کر وہ یہ تو اندازہ لگا چکا تھا کہ یہ کوئی جدی پشتی غریب یہاں پھر خانہ بدوش نہیں ہے بلکہ کسی مجبوری کے تحت یہاں رہ رہی ہے وہ کبار والا ایک روز پرانی بسیدہ سے چار پائی اور کچھ ضرورت کا سمان جیسے پیج کر اسے اچھی خاصی رقم مل سکتی تھی وہ اٹھا کر رسول بیگم کے پاس چلا آیا اس وقت رسول بیگم اپنے جومپنے کے باہر بیٹھی تازہ گاس کار کر اپنی بینس کو دے رہی تھی کہ جا وہ کباریا جس کی عمر بائیس سال کی تھی اس کے پاس چلا آیا رسول بیگم نے لٹکے کو دیکھا تو حیرت سے اس کے پاس موجود سمان دیکھنے لگی تو وہ لٹکا کہنے لگا کہ ماں جی آپ یہ سمان اپنے پاس رکھ لیں یہ سب میں آپ کے لئے لائے ہوں یہ سن کر رسول بیگم کی آنکھیں اشک بار ہو چکی تھی اس نے اس لٹکے کا شکریہ ادا کیا اور پھر اسے وہ سارا سمان لے لیا اس کی آنکھوں میں انسو اس وجہ سے بھی آ جائے کرتے تھے کہ گہر لوگ اس کا اخلاق اور اس کی گرپت دے کر اس کا ساتھ دینے کے لئے تیار تھے اکسل سٹیشن پر اترنے والے لوگ اس کے مالی مدد بھی کر دیا کرتے اور بدلے میں رسول بیگم سے دیروں دعائیں لیا کرتے مگر اس کی اولاد بھی تین دن بیٹے ہونے کے باوجود وہ جونپڑے میں رہ رہی تھی اور کسی بیٹے نے پلٹ کر یہ دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی کہ ان کی ماں کہاں گئی ہے خیر یوں ہی وقت گزرتا کیا اور اس بیانس نے دو بچوں کو جنم دیا یہ دیکھ کر تو رسول بیگم کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اس کی آنکھوں میں انسو آ چکے تھے وہ خوشی سے وہاں پر آنے والے شخص کو بتا رہی تھی کہ میری بیانس نے بچے دیئے ہیں یہ بیانس نہیں بلکہ میری ٹکٹ ہے کچھ لوگ اسے ذرا پاگل سمجھتے تھے یہی سمجھتے تھے کہ شاید رسول بیگم کا ذہنی توازن وقت کے ساتھ ساتھ بگڑتا چلا جا رہا ہے کیونکہ ہر وقت اس کے زبان سے یہی باتیں نکلتی تھی کہ یہ بیانسیں نہیں میرا ٹکٹ ہے آخر ایک مرتبہ اس سے کسی نے پوچھ ہی لیا کہ یہ کیسے ٹکٹ ہے تم ان بیانسوں کو ٹکٹ کیسے کہہ سکتی ہو یہ سن کر رسول بیگم کہنے لگی کہ تم نہیں سمجھو گے میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ تم بیانسوں کو پال پوچھ کر بیچنا اس سے جب پیسے ملیں گے اس سے حاج کرنے کے لیے اللہ کے گھر چلی جانا تب ہی تو میں کہتی ہوں کہ بیانسیں نہیں بلکہ میرے حاج کا ٹکٹ ہے ٹکٹ یہ سن کر تو لوگ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے وہ نہ کسی سے فاضدو بات کرتی تھی وہ نہ ہی اپنے دکھڑے روتی تھی بلکہ ہمیشہ چہرے پر مسکراہت سجائے ہر ایک سے بڑی شکفتگی سے پیش آتی تھی آج تا کسی نے رسول بیگم کو اپنے لیے جو کم اٹھاتے یا کام کرتے نہیں دیکھا تھا سارا دن وہ اپنی بینسوں کے خیال میں لگی رہتی ایک بینس اب وہ اس کے بچڑوں کو بھی وہ سنبھالتی رہتی کبھی تازہ گاس لا کر دیتی تو کبھی کوئی خاص چیڑی بوٹی دور سے توڑ کر لاتی اور انہیں دیتی اور پھر بینس کا دودھ بیچ کر ہی وہ اپنا گزارہ کر رہی تھی نہ جانے کیسی برکت تھی کہ بڑے بڑے زمینداروں اور جنگیداروں کی بینسیں بھی اس قدر سہد مند نہ ہو پاتی تھی جتنی سہد مند اور قابل دیت بینسیں رسول بیگم کی تھی ایک مرتبہ اسے گاؤں کا چودری اسٹیشن پر چلا آیا جب اسے رسول بیگم کی بینسیں وہاں پر گاز چڑھتی ہوئی نظر آئیں ایسے سہد مند بینسیں چودری صاحب نے تو عام طور پر تو کسی کے پاس بھی نہیں دیکھی تھی پاس کھڑا شخص کہنے لگا کہ یہ بینسیں رسول بیگم نامی عورت کی ہی ہیں جو یہیں ایک جونپڑی میں رہتی ہیں یہ سن کر چودری کے من میں لالچ آیا تھا وہ چلتا ہوا اس جونپڑے کے پاس آیا جہاں پر رسول بیگم رہتی تھی رسول بیگم نے جونپڑے کے باہر لوگوں کی آواز سنی تو فوراں چہرہ چھپائے باہر نکل آئی دیکھا تو سامنے گاؤں کا چودری کھڑا تھا کہنے لگا کہ یہ بینسیں آپ کی ہیں تو رسول بیگم نے فوراں ہاں میں سر ہلایا وہ بڑی ہچکچا رہی تھی کہ ان کے سامنے گاؤں کا چودری کھڑا ہے وہ کہنے لگا بڑی اچھی بینسیں ہیں اگر تم چاہو تو میں تمہیں ان کا معافضہ دے سکتا ہوں تم اس جونپڑے سے نکل کر پکے گھر میں رہ سکتی ہو یہ سن کر رسول بیگم نے ایک نظر چودری پر ڈالی چودری فوراں کہ تم یہ بینسیں پیرے ڈیر پر چھوڑ دو پیرا اپنا کاروبار ہے میں دودھ بیچتا ہوں تمہاری بینسوں کو بھی اپنے پاس رکھ کر اچھا کھلاؤں گا بلاؤں گا ان کا دودھ بیچوں گا جو بھی معافضہ ہوا وہ میں تمہیں دوں گا اس طرح تمہاری بینسیں تمہیں مالا مال کر سکتی ہیں یہ سن کر رسول بیگم کے چہرے پر وہ اسکراہت آئی تھی کہانے لگی کہ چودری صاحب اگر میں چاہتی تو یہ سب خود بھی کر سکتی ہوں میرے پاس خیر سے فینس ہے میں بھی گر گر جا کر دودھ پیشتی خالص دودھ کی تو ایسے بھی بھری ڈمانڈ ہے میں خود بھی کما سکتی ہوں اور اپنے حالات بدل سکتی ہوں بگر چودری جی مجھے دنیا کے زہشوں کی نہیں اور پکے مکانوں کی ضرورت نہیں ہے تم اپنے رب سونے کا گھر دیکھنا چاہتی ہوں اس کے بعد چاہے موت بھی آ جائے تو مجھے پروان نہیں اتنا کیا کہ رسول بیگم ایک مرتبہ تباہ پھر اپنی بینسوں کی رکھوالی لگ چکی تھی چاہب کے چودری تو اس عورت کی نیت دے کر ہی وہاں سے پلٹ کر چلا آیا وہیں دوسری جانب رسول بیگم کے تینوں بیٹوں کو اب وہ گھر بھی تنگ لگنے لگا تھا کیونکہ جیسے جیسے بچے بڑے ہو رہے تھے بچے آپس میں بودھ لڑائی جگڑا کرنے لگے تھے نہ صرف بچے بلکہ بچوں کی وجہ سے مائیں بھی آپس میں لڑنے لگی تھی گھر کا سکون تو جیسے برباد ہو کر رہ چکا تھا رسول بیگم اور نور محمد کی حویلی بڑی تھی وہاں پر مزید کمرے بنائے جا سکتے تھے اس لئے انہوں نے سوچا کہ ہم یہاں پر مزید گھر میں کمرے بنا کر سب بھائی اپنا اپنا حصہ بانٹ لیں گے تاں کہ روز روز کی چک چک سے تو جان چھوٹے وہ اسی سوچ میں گھرک تھے کہ پیسے کہاں سے لائیں وہ لوگ جو کماتے تھے وہ تو گھرکے اور بچوں کے خرچ پر ہی لگ رہا تھا ایسے میں ایک روز گاؤں کے چودری نے انہیں اپنے پاس بلایا اور پھر یہی خواہش ظاہر کی کہ تم لوگ مجھے اپنی ماں کی بینسیں دے دو اس کی میں تم لوگوں کی کو مو مانگی قیمت دوں گا اسے ان کے رسول بیگم کے بیٹے بڑی حیرت میں مبتلا ہوئے تھے چودری تو یہی سمجھ رہا تھا کہ ان کی ماں ان کے ساتھ ہی رہتی ہے مگر بیٹوں کو تو خبر ہی کہاں تھی کہ ام ماں کے پاس اتنی اچھی بینسیں موجود ہیں پہرحال ان کے مند میں لالت جاک اٹھا تھا انہوں نے چودری کو صاف منہ کر دیا کہ ہم ہرگز اپنی بینسیں نہیں بیچیں گے چودری ایک مرتبہ پھر خاموش ہو چکا تھا جبکہ تینوں بیٹے آپت میں فیصلہ کرنے لگے کہ ہم کسی طرح ام ماں کو گھر لائیں گے ام ماں سے نہ سہی البتہ ان بینسوں سے تو ہمیں کافی فائدہ ہو سکتا ہے اسی روز وہ سٹیشن پر پہنچے جہاں پر رسول بیگم دوب میں بیٹی اپنی بینسوں کی رکھوالی کر رہی تھی دور سے اپنے بیٹوں کو عدد دیکھا تو فورا اپنا چہرہ چہرہ موڑ گئی یہی سوچا کیوں سکتا ہے کہ بیٹوں نے کہیں جانا ہو مگر بیٹے ٹرین کو چھوڑ کر سیزہ چلتے ہوئے اس کے پاس آ گئے اور ماں کے پاس بیٹھ کر اپنے کیے پر شرمندہ ہوتے ہوئے مافیاں مانگنے لگے ان کی نظر ماں پر کم اور ان بینسوں پر زیادہ تھی جو ماں کے پیچھے کھڑی تھی ماں بھی کچھ بام چکی تھی بیٹے مافیاں مانگتے ہوئے کہنے لگے کہ ماں ہمیں ماف کر دے ہمیں اپنی گلتی کا احساس ہو گیا ہے جب سے تُو گرد چھوڑ کر گئی ہے گرد میں تو سکون ہی ختم ہو گیا ہے بے شک ماں جیسا پیار دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا تو ہمارے ساتھ چل وہ گرد سب سے پہلے تیرا ہے بات میں ہمارا ہے مگر رسول بیگم نے جانے سے انکار کر دیا کہنے لگی کہ تم مجھے تم لوگوں کی اور اس گھر کی کوئی ضرورت نہیں میں یہی خوش ہوں کھلی فضاء ہے اپنا گھر ہے کسی کے محتاج نہیں ہوں میرے پاس میری بہنیں جن سے میں دل کے باتیں کر لیتی ہوں پھر یہ آس پاس کے لوگ میرا بڑا خیار رکھتے ہیں کوئی کھانے کے لیے کچھ پکڑا جاتا ہے تو کوئی تھوڑی دیر آ کر باتیں کر جاتا ہے یہ سبھی میرا ایک خاندان بن چکے ہیں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جانے والی پیٹوں نے خوب منتیں ترلے کیے مگر رسول بیگم نہ مانی تو مجبوراً انہیں یوں ہی واپس جانا پڑا اس روز ایک مرتبہ پھر رسول بیگم گا دل بری طرح سے ٹوٹا تھا وہ ایک جانب اپنی جونپڑی میں بیٹھی کتنی ہی دیر روتی رہی اس کی بینسیں باہر اس کے جونپڑے کے پاس بندی تھی اسے پہلے اپنا شوہر یاد آتا رہا پھر اپنے بیٹوں کی بے وفائی اکیلی عورتی اگر مر بھی جاتی تو کون تھا جو اسے تفناتا سکی اولاد تو شاید جنازے کو کندہ دینے تک بھی نہ پہنچتی گیر تو پھر گیر تھے یہی سوچ کر روتے دوتے رات کے کیسی پہر اس کی آنکھ لگ گئی صبح جب اٹھی تو اسے اپنی بینسوں کی بولنے کی آوازیں نہیں آ رہی تھی جیسے ہی جونپڑے سے نکل کر باہر آئی تو اس کے پہروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کیونکہ وہاں پر میدان بالکل صاف تھا اس کی ایک بھی بینس موجود نہیں تھی وہ فکر کے مارے دیکھنے لگی کہ کہیں خوک سے رسی چھڑا کر بھاگ تو نہیں کہی لیکن اگر ایسا آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اس کی بینسوں کی رسی کھل بھی جاتی تو وہ کہیں نہیں جاتی رسول بیگم سے بڑی ہی وفادار تھی وہ ہامتے ہوئے اپنی بینسوں کو ادھر ادھر رونٹنے لگی یہاں تھا کہ پورا سٹیشن چھان مارا مگر اس کی بینسیں کہیں نہیں اس کی جانب آنے لگے وہ روتے ہوئے ساپ کو بینس کا بتا بتانے لگی تو ہر کوئی رسول بیگم کے ساتھ تڑپ اٹھا تھا سبھی اس کی بینسوں کو ڈوٹنے لگے یہاں تاکہ مسجدوں میں الان بھی کروا دیا مگر اس کی بینسیں کہیں نہیں ملی تھی کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اممہ تم پولیس ٹیشن میں رپورٹ درج کروا ہو سکتا ہے کہ تمہاری بینسیں مل جائیں چور پکڑے جائیں مگر رسول بیگم روتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں میں نے اپنے رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں درج کوا دی ہے وہ یہ میرے حاج کی ٹکٹ تھی میری بینسیں نہیں چوری ہوئیں بلکہ میرے حاج کا ٹکٹ چوری ہوا ہے پس میرا رب مجھے میرا ٹکٹ دے گا رسول بیگم کی یہ خبر اس قدر پھیلی اسی کوشش میں لگا تھا کہ کسی طرح رسول بیگم کی بینسیں مل جائیں رسول بیگم کو تو اپنی زندگی خالی لگنے لگی تھی وہ اپنی جومپری میں بیٹھی رو رو کر اپنی حالت بگار چکی تھی اسے تو لگا تھا کہ شاید اب اس کی موت قریب ہے وہ مر کر ہی اپنے رب سے ملے گی کھانا کعبہ دیکھنا جو جیسے اس کے نصیب میں ہی نہیں تھا مگر اگلی صبح جب وہ اٹھی تو اس کی ہوش اڑے تھے اس کی جومپری کے باہر کہیں بڑے لوگ بیٹھے رسول بیگم کے اٹھنے کا انتظار کار رہے تھے رسول بیگم وہ کھلائی ہوئی باہر آئی اور کہنے لگی کیا میری بینسیں مل گئی ہیں کیا تم لوگ میری بینسوں کا پتہ لے کر آئے ہو یہ سنگئنے لوگوں نے آگے بڑھتے ہوئے رسول بیگم کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر اپنی جیب سے پیسے نکال کر رسول بیگم کی جولی میں ڈالے اور کہنے لگے رسول بیگم نہ ہی یہ کوئی خیرات ہے اور نہ ہی کوئی صدقہ نہ ہی کوئی تم پر ترس یا ہمدردی کی طور پر تمہیں پیسے دے رہے ہیں بلکہ یہ تم سمجھو کہ تمہاری حج کا ٹکٹ ہے ہم تمہیں اپنے پیسوں سے حج کروائیں گے تم نے جو نیکیاں کی ہیں وہ تمہارا رب جانتا ہے جس نیت سے تم اپنی بینسوں کو پار رہی تھی وہ بھی تمہارا رب بہتر جانتا ہے وہ تمہاری نیت سے انجان نہیں ہے مگر اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم رسول بیگم کو خدا کا گھر دکھائیں یہ سنکر رسول بیگم رونے لگی تھی اس کے موں سے تو بات ہی نہیں نکر رہی تھی کہ اتنی دیر ہچکجیاں باندھتے دوتی رہی اس نے پیسے واپس کرنے کا سوچا مگر وہ لوگ کہنے لگے کہ ہرگز نہیں آپ ان پیسوں سے جا کر حج کریں وقت کا کوئی بروسہ نہیں کم از کم آپ اپنی کمر میں یہ ارمان تو لے کر نہیں جائیں گی کہ آپ نے حج نہیں کیا رسول بیگم مسکرائی تھی کہنے لگی کہ تم لوگوں کا بہت بہت شکریہ میرا رب میرے ساتھ انصاف ضرور کرے گا رسول بیگم ایک کافلے کے ساتھ آج پر چلی گئی شاید اس کی زندگی کا سب سے سین لمحہ پورے گاؤں رسول بیگم کی چرچہ تھی اس کی تو خواہش تھی کہ کھانا کعبہ کو سر انجام دے کر وہ واپس لوٹی تو گاؤں والے پھولوں کی ہار لے کر اس کے استقبال کو آئے تھی سب اس کو لے کر سٹیشن پہنچے تو رسول بیگم تھٹک کر رکی تھی کیونکہ اس کی تینوں بینسیں اس کے جمپڑے کے باہر جو ہی بندی تھی جیسے پہلے بندی ہوا کرتی تھی وہ حیرت سے لوگوں کا چیرہ دیکھ تھی اور پھر ان بینسوں کو وارے خوشی کے اور دورتے ہوئے اپنے بینسوں کے پاس آئی اور انہیں سینے سے لگا کر رونے لگی کہنے لگی کہ یہ بینسیں کہاں سے آگئیں یہ تو چوری ہو گئی تھی تب بھی گاؤں کا چودری ایک جانب سے آیا اور روتے ہوئے اپنے سر سے پکڑی اتا کر رسول بیگم کے قدموں میں رکھ دی روتے ہوئے کہنے لگا اممہ مجھے معاف کر دو مجھ سے بہت بڑی کلتی ہو گئی تمہاری بینسوں کو دے کر من میں اچیب سا لالچ آ گیا تھا اس لئے میں نے رات و رات تمہاری بینسیں چوری کروا لی مگر اس رات کے بعد کب اس کون سے سو نہیں پایا میرے دیرے پر مجود ساری بینسیں بیماری کا شکار ہو کر مر گئی میرا کچھ بھی نہیں بچا لاکھوں کا نقصان ہو گیا تب مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے کتنی بڑی گلتی کی ہے یہ بینسیں تمہاری امانت ہی میں نے تمہیں لٹا دی بس مجھے بدعا مت دینا یہ سن کر رسول بیگم نے کچھ نہ کہا بلکہ اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے اور چودری کو معاف کر دیا کیونکہ وہ اپنے کیے کے سزا خود ہی بگر چکا تھا بے شک جو معاملات اللہ تعالی کے سبور کر دے تو ان مسائل کو یوں